بسم اللہ الرحمن الرحیم سکردو کا ہمارا پہلا ٹور تھا اس سے پہلے ہم نے سکردو کو ایکسپلور نہیں کیا ہوا تھا تو پہلے ہمارا ذہن تھا کہ ہم شندو ٹاپ کے طرف جائیں تو پھر ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا ایکسائٹنگ سا ہونا چاہیے وہ ہمیں کچھ بورنگ روٹ لگ رہا تھا ہم نے سکردو کو اپ کیا اور ٹور کی ڈیٹس کو ہم نے ایک ہفتہ پوسٹ پاؤنڈ کیا اس اس میں ہم نے پوری ایٹرنری بنائی کچھ سینئرز جو وہاں پر گئے ہوئے تھے جیسا کہ عمر وسیم صاحب تھے اور پروفیسر سلمان عدل صدیقی صاحب تھے ان کو ہم نے کنسلٹ کیا اس کے بعد ہم نے ایٹرنری بنائی اور اس ایٹرنری کے این مطابق ہم نے ٹور کو سر انجام دیا ہم یہاں سے تین دن میں سکردو پہنچے ہیں سکردو سے ہم نے پہلا دن شگر وابیہ شگر میں گزارا شگر میں اینٹر ہوتے ہی سب سے پہلے سرفرنگا ڈیزرٹ ہے شگر کا جو بابے شگر ہے وہ ہم نے ویزر کیا اس کے بعد وادیہ شگر میں بلینڈ لیک اور شگر فورٹ اور شگر بریج وغیرہ جو ہے وہ ہم نے ایکسپورٹ کیا اس کے بعد واپس سکردو آ کر ہم نے سکردو کا جو لینڈ مارک ہے خرپوچو فورٹ جہاں سے پورے سکردو شہر کا ویو بڑا ہی تائرانہ قسم کا نظارہ پیش کرتا ہے اس کے افسر کیا اگلے دن ہم نے یہاں سے ٹریول کیا ہے خپلو تک بلکہ تحصیل خپلو زلہ گانچے میں ہم نے آگے سلنک اور ماتلو تک ہم نے ٹریول کیا ماتلو سے ہمیں ویو نظر آتا ہے حالدی کونز کا اور یہ سارے کا سارا خوشے ویلی کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے خوشے جو ہے وہ ہمارا آخری گاؤں ہے اور اس کے آگے ہماری چوٹیاں ہیں جہاں سے کے ون شروع ہو جاتی ہے ماشا براؤں کاشا براؤں اور پھر کے ٹورینج یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اگلے دن ہم نے وہاں سے واپسی کا سفر لیتے ہوئے کھرمنگ زلے کو ایکسپور کیا ہے وہاں پر منٹھو کا افشار منٹھو نالا منٹھو گاؤں ہندو مل اور دیگر علاقے لائن اف کنٹرول تک جو کہ ایک ٹوٹلی آف روڈ ٹریک تھا وہ سارے کا سارا ایکسپور کیا ہے اس کے بعد ہم نے واپسی کرا لیا اور آج ہم یہاں باوہ صاحب کے پاس حاصر ہوئے ہیں بڑی پیلو مانی جناب آپ نے ذکر کیا ہے خپلو فورڈ کا جی جی کوئی ایسی بار بتائیں کہ تاریخی اوالہ کوئی ایسا چیز کیا ہے یہ کیا ہے ہم نے خپلو فورڈ کو جب ایکسپور کرنے کی کوشش کی تو ہمیں وہاں پر کسی قسم کی کوئی ہسٹری آویزہ نہیں ملی ہم نے ان کے گائیڈ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اس کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں تاہم وہ بھی مکمل طور پر اس کی ہسٹری بتانے میں ناکام رہا اس نے بس یہ بتایا کہ یہاں پر یہ برطن ہے یہ بیٹک ہے یہ رائے صاحب ایسے کرتے تھے رائے صاحب گولی گنڈا کھیلتے تھے رائے صاحب پولو کھیلتے تھے یہ وہ والی سٹیک ہے یہ وہ والی سٹیک ہے یہی چیزیں اس میں جسٹ ملی ہیں اور ایک ڈانچہ ہے جو کہ ری بیلڈ کیا گیا ہے اور وہ سارے کا سارا ہماری دیسی آرکیٹیکٹ سے تعلق رکھتا ہے نہ وہ ایرانی آرکیٹیکٹ سے تعلق رکھتا ہے نہ وہ ترکش آرکیٹیکچر سے تعلق رکھتا ہے وہ لوکل اپنا کاریگری ہے اور ہمیں تو اس میں کلے والی کوئی چیز نظر نہیں آئی وہ ایک لینڈ مارک ہے خبلو کا تاہم ہم نے وزر کرنا تھا تو ہم نے اس کو وزر کیا اس کی ہسٹری مجھے تھوڑی سی معلوم پڑی کہ یہ تھے کوئی بوکھا خان صاحب تھے یہاں کے رولر انہوں نے چودھویں صدی میں اس کو تعمیر کروایا تھا تہاں بعد میں ان کی آل اولاد میں سے علی شیر خان صاحب تھے جنہوں نے اس چھوٹے سے کلے کو نو منزلہ محل میں تعمیر کروایا اور یہ تعمیر پندرہ سو اسی سے لے کر پندرہ سو نوے کے درمیان ہوئی تہاں بعد ازاں یہ کلہ مرمت کے مراحل سے نہیں گزرا اور وقت کی سختیاں برداشت نہیں کر سکا کلے کی کوئی بھی چیز وہاں پر موجود نہیں ہے مکمل طور پر ناپید ہو چکا ہے تہاں وہ ایک لینڈ مارک کے طور پر اس کو یاد کیا جاتا ہے اور اس کا وزر اس لیے کیا جاتا ہے ایک آنکھ سے دیکھنے کو مل جاتا ہے اس خاندان ابھی جو ہے وہ سکردو کے اندر آباد ہیں ان کی دوہوے لینے ہیں ان کی موجودہ دور کے اندر جنوری سسٹم آیا تو وہ ملدار وردہ سارے ستم ہوئے پر فورٹو فورٹو کی ایک اور اسٹوریکل یہ ہے کہ جو ہی انہوں نے آزادی کا اعلان کیا شمالی علاقہ جات میں خاص کر یہ برکستان تو یہاں پہ جو دوگرہ فورٹ تھی انہوں نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا تو جب پبلک نے اپنی پرسے دعفیت کی تو وہ لوگ اسی قلعے کے اندر آگئے ہو چپ گیا تو ان لوگوں نے جو برمکامی لوگوں نے ان کو وہاں سے پھر کیا بھی کیا کچھ کو مار دیا اور جو صدپارہ جیل ہے اس کے پاس پول ہوتا تھا لکڑی کا کسی رمانے میں یہاں اگر قلعہ بندی کی کہ اگر یہ جو ہے دوگرہ سرداد پشمیر کا والی کہ اگر فوج بیجتا ہے تو ہم اس کو رہا دیں لیکن اس نے اس در سے فوج نہیں بیجی اس نے فوج بیجی ہے خرمان کے لئے تھے کیونکہ روڈ کا وہی ایک راستہ تھا صحیح اس کے تقریباً کوئی چار سوز کے ہوجی تھے اور اس کے ساتھ کوئی چھے سن کے ملازم تھے وہ کوئی اتنے ہی گولے تھے پھر توپیں تھی تو سکردو سے آپ اگر جائیں تو سینہ بادے کے جگہ آتی ہے جی جی اسے آگے تو پڑی ہے پڑی ہے جلکل ہے جی جی پڑی ہے وہاں پہ پھر لڑائی ہوئی اور ان لوگوں نے ان کو مار کے تھوڑ پڑی اور یہ یکم نومبر نائنٹین ہنڈر پورٹی سیون سوکت یہ لوگ تو ہیں وہ ہی اپنی یومی آزادی بھی اسی دن کو مناتے ہیں دو یومی آزادی نام کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں ایک یکم نومبر کو یکم نومبر کو بلکہ ایسے چودہ دس کو ہم نے نقید ہے وہ خبروں کے اندرے یکم نومبر کی جوہاں یومی آزادی وہ اٹھائے تھے یکم نومبر والے انہوں نے ہمیں جو ہے خبروں کے اندر ہی سر ایک چکچن ماسک ہے وہ چکچن ماسک اس کو کہا جاتا ہے لیکن وہ مسجد ہے صوفیہ نور بخشیہ وہاں کے بزرگ ہیں حضرت صوفی حمدانی صاحب ہیں اور ان کی علاقات صحیح ہیں صوفیہ نور بخش صاحب علی حمدانی آئے تھا علی حمدانی یہاں پہ ان کا مناظرہ ہوا وہ درہا بسیت ٹھیک ہے تو یہ بکو لوگوں کے مناظرہ جیت گئے اور علی حمدانی جیت گئے نور بخشی اور ان میں تھوڑا سا فرق ہے وہ اسنہ ایشری ہے وہ یہ ہے کہ اسنہ ایشری جو ہے وہ رفع یدہم کرتے ہیں نور بخشی نہیں کرتے ہیں باقی نماز انتصاری ایک جیسی ہے جاپس میں لگتے بھی نہیں ہیں سلسلو سید وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوگا کہ غیر مسلم کا منع ہے مرکل میں نے پوچھا تو وہ کوئی اس کا تصدیب اور دعا نہیں دے سکے اس میں کیوں منع ہے یہ بیسے کلی جو تھا ہے یہ وہ مذہب کی جو تھا ہے یہ یہ مسجد جو تھا جب وہ اس علاقے سے چلے گے تو وہ سہی یہ سارے جو خائیوں کے اندر لوگ رہتے ہیں جتنے بھی یہ سب مطمئنگ ہیں علی حمدانی کے بزرگ تھے انہوں نے آکے جو ہے لوگوں کو مسلمان کی ہے شگر میں بھی ایک مسجد ہے وہ بھی علی حمدانی کے وہ خان کاہ مولا کا نام دیتے ہیں اور یہاں پر بھی خان کاہ مولا علی حمدانی کی موجود ہے اور شگر کے اندر بھی موجود ہے اس کا جو آرکیٹیکچر ہے کیا یہ ساتھ سو سال پرانا ہے یہ کشمیر سے کاریگا رہا تھے کشمیر کہتے اس وقت سگی نگر یہ لکڑی کے دنیا کے بہترین کاریگا ان کا آرکھ جو ہے اگر آپ اس اس کی مغربی سائٹ پہ جائیں دربال کونی اس کے اندر لکڑی کے ایک جالی سی بنی ہوئی ہے اس کے وہ بلکل ایسی ہے جیسے چھوٹے چھوٹے لیگوں کے پیسز ہوتے ہیں ایک دفعہ ساری کبھی اکھڑ گئی تو وہ جڑنی مشکل ہو جاتے ہیں اس طریقے انہوں نے چھوٹے 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 پیسز بنا دے انہوں نے جو ہے لکڑی بھی جالی بنائے سہی یہ ہے جناب ایک مسجد میں اور زکر کرنا چاہوں گا امبورک مسجد ہے شگر کے اندر وہ بھی چودویں صدی کے ساتھ منصوب کرتے ہیں تو وہ جنہوں نے بنائی تھی ان کی نسل کلیم کرتے ہیں وہاں کے رہائشی کہ ہم انہی کی نسل میں سے ہیں جنہوں نے بتائی تھی وہ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو مان نہیں پڑتی ہیں اگر ہمارے پاس ان کے خلاف کوئی شغائد نہیں ہے ہمیں وہ ماننا بھی جائے وہ کہے چھوٹا سا بچا تھا میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ مبورک کا مطلب کیا ہے تو اس نے بتایا کہ سورج کی پہلی کرن اور اس کی وضع میں جب گئے تو بتایا گیا کہ شگر ویلی کے اندر سورج کی پہلی کرن اس جگہ پہ پڑتی ہے اس جگہ پہ مسجد بنائی گئی کیونکہ پیچھے پہاڑوں کا سسٹم ہے نا وہاں پر وہ پناکو سار گینگ وغیرہ بھی سائیڈ پہ ہیں سارا کچھ ہے پہلی کرن یہاں پڑتی یہاں پر مسجد بنائے گی اس لیے مسجد کو یمبورک مسجد کافی نا فریش حالت میں نظر آتا ہے شاید وہ مرمض شدہ ہے یا وہ لیکن ہم بوڑی مسجد کا اصل آتے ہیں میں اگر جو ہے اسے گیٹو 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 کہتے ہیں بلکل اس کے انٹری پہ لکھا ہوتا ہے نا وہ شگر دا لینڈ آف کے وہ بھی انہوں نے بڑا سا لکھے لگایا وہاں پر جی جی بابی شگر پوشش سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اور اسکولے سے بھی اسکولے سے بھی کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ جی پلے لیں اسکولے تک وہاں سے آگے بلائشن شکل ہو جاتا ہے اس کو اپنا جو رہا ہے سنا یہ ہے کچھ بلائشن کی اوپر دینوں نے اسکولے سے کرا لیا ہے کافی آگے تک جائے آپ کے کہنے لگے تھے آپ کچھ کہنے لگے تھے بڑی بیربانی آپ نے ہمیں بہت دیا دیزو بہت شکریہ آپ نے اتنی محبت سے ہمیں ویلکم کیا